اسلام علیکم دوستو ایک یوٹیوبر جب اپنا چینل سٹارٹ کرتا ہے جب اپنا بزنس سٹارٹ کرتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ اس کے پاس اچھے ویوز آئیں گے اور اچھے ویوز آنے کے بعد وہ اسے کچھ پیسے کمالے گا وہ اسے منوٹائز کروائے گا پھر اسے پیسے کمائے گا اور اپنے خواب پورے کرے گا لیکن یہاں پہ بات کچھ الٹی ہو جاتی ہے جب وہ اپنی محنت سٹارٹ کرتا ہے اپنا کام شروع کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر نہ تو اس کے کوئی ویوز آ رہے ہوتے ہیں نہ ہی سبسکرائبر بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ڈیلی بیس بہت 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 زیادہ ہارڈ ورک کر رہا ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھیں ہم بھی کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں لیکن جب ہم کچھ ٹیک ویڈیوز دیکھتے ہیں وہاں سے ہمیں کچھ آئیڈیاز مل جاتے ہیں کچھ چینل کو ہم گروہ کر لیتے ہیں لیکن آج انشاءاللہ میں آپ کو کچھ ایسا ایڈیا دوں گا جو کہ یوٹیوب آپ کو خود بتائے گا کہ آپ ویوز اور سبسکرائبر کیسے بڑھا سکتے ہیں اس کی مین وجہ کیا ہے کیوں آپ کے چینل گروہ نہیں کرتے کیوں آپ کے چینل پر ویوز نہیں آتے سب چیزیں انشاءاللہ پوری تفصیل سے ڈسکس ہوں گی میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو بات دراصل یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم چینل تو بنا لیتے ہیں چینل بنا کے بعد ہمیں یہ پتا نہیں ہوتا کہ اس کا تھامنیل کیسے بنایا جاتا ہے اس کا ٹائٹل کیسے لکھا جاتا ہے اور اس کی ڈسکرائپشن کیسے لکھی جاتی ہے لیکن تھامنیل کی جو ویڈیو ہے کل میں نے اپلوڈ کر دی ہے ٹائٹل ڈسکرائپشن کی ویڈیو انشاءاللہ آنے والی ہے لیکن آج ہم کچھ اور اور کچھ نیا سیکھنے جا رہے ہیں جو کہ ہمیں یوٹیوب خود سکھا رہا ہے چلتے ہیں دوستو یوٹیوب کی اپلیکیشن جو ہے وہاں پر مطلب ویڈیو سٹوڈیو پر اور بڑی تفصیل سے جانتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے اور اس سیکھنے کے بعد اسے اپلائی کرنا چاہیے اگر اسے آپ اپلائی کرتے ہیں تو ہنڈر پرسن گارنٹی ہے آپ کا چینل بوسٹ کرے گا لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں کے ایک بات بتاتا چلو کہ جو بھی پوائنٹ یہاں پر بتائے گئے ہیں وہ آپ نے سارے کے سارے نوٹ کرنے ہیں نوٹ کرنے کے بعد ان پر اپلائی کرنا ہے اور گارنٹی ہے کہ آپ کا چینل جو ہے بوسٹ کرے گا میرے ساتھ رہے گا ویڈیو شروع کرتے ہیں چلتے ہیں اپنے موبائل کی سکرین پر دوستو میں یہاں پر موبائل کی جو سکرین ہے وہ اوپن کر لیتا ہوں یہاں پر اور آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں کہ اصل میں ہے کیا مطلب وائٹ سٹوڈیو کیا ہے اور کیسے اس میں ہم سارا سین کر سکیں گے تو یہاں سے میں ریکارڈنگ جو ہے اوپن کر لیتا ہوں ریکارڈنگ اوپن کرنے کے بعد دوستو میں سیرہ چلتا ہوں کس میں جی وائٹ سٹوڈیو میں تو وائٹ سٹوڈیو میں یہاں پہ آتے ہیں تو دوستو ہم وائٹ سٹوڈیو پہ آ چکے ہیں اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ابھی میں آپ کو بتا رہیتا ہوں آپ نے اپنے آڈینس والے سیکشن میں آ جانا ہے چینل کے وائٹ سٹوڈیو مطلب جو سٹوڈیو ہوتا ہے اس کے آڈین والے سیکشن میں آنا ہے آڈین والے سیکشن میں آنے کے بعد جی دوستو ہمارا اوورویو میں یہ چیز موجود ہے اور آڈینس وغیرہ میں نہیں ہے یہ اوورویو میں پڑی ہے کبھی آپ کو یہ کہیں پر ملے گی تو کبھی کہیں پر ملے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کچھ آپ کو ٹپس دی جا رہی ہیں تھم نیل کے حوالے سے کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں ویسے دھونڈنے میں تھوڑی سے مشکل ہو گئی اس کے لئے معذرت کرتے ہیں یہاں پر دوستو دیکھیں آپ کو سب سے پہلے فسٹ و فال کیا بتایا جا رہا ہے میں آپ کو بیک آکے دکھا رہے تھا ہوں سب سے پہلے دیکھیں آپ سے بات کی جا رہی ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے تھم نیل help viewer chose you ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا یہ جو تھم نیل ہے آپ کے مطلب یہ چار پانچ جتنے بھی تھم نیل آپ کے پاس شغل ہو رہے ہوں گے وہ کہتا ہے کہ جو فاسٹ پہ تھم نیل آ رہا ہے یہ آپ کے ویور بہت پسند کر رہے ہیں آپ اس جیسے تھم نیل بنائیں اس کے بیک گرونڈ میں آپ کو کچھ تھم نیل نظر آ رہے ہوں گے وہ کہتا ہے اس جیسے تھم نیل آپ کی ویور جو ہیں آپ کی آورڈینس جو ہے بہت پسند کرتی ہے تو آپ اس جیسے تھم نیل بنائیں اس کے بعد اگر ہم آگے آتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں بتایا جاتا ہے مطلب یہ یوٹیوب خود بتا رہا ہے کسی کا کوئی مطلب اس میں سسٹم نہیں ہے یوٹیوب خود بتا رہا ہے آپ کو اس چیز پہ یقین کرنا چاہیے یہاں پہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو تین تھم نیل نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی تین ویڈیوز یہاں پہ نظر آ رہی ہیں ان تین ویڈیوز جیسی آپ ویڈیو بنائیں کیونکہ یہ تین ویڈیو آپ کی اس ٹائم ٹاپ رینکنگ ویڈیو ہیں اور اسی کے جیسی آپ ویڈیو بنائیں اور اسی کے جیسے آپ تھم نیل بنائیں تو آپ کا چینل جو ہے رینک کرے گا اس کے بعد آگے بڑھتی ہیں تو یہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ مزید شائننگ اپنے تھم نیل بنانے کے لیے کچھ مزید ٹپس آگے لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہے آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کچھ ایسے تھم نیل بنائیں جو بالکل کلیر ہوں جو مطلب پڑھنے میں آسانی لگے نیچے دیکھیں تو مطلب آپ کو وہ نیچے بول رہا ہے کہ آپ جو تھم نیل بنا رہے ہیں آپ جو تھم نیل بنا رہے ہیں اس میں کیا کریں جو بھی پی این جی جو بھی مطلب ایمیج جو بھی چیز یوز کر رہے ہیں اپنا فوٹو یوز کر رہے ہیں کچھ لکھ رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں تو اتنا ہائی ریزولیشن ہونا چاہیے اتنا ایچ ڈی ہونا چاہیے کہ وہ دکھنا چاہیے بڑی ڈیوائس پہ چھوٹی ڈیوائس پہ آپ کی ویڈیو موبائل پر بھی چلے گی آپ کی ویڈیو جو ہے لیپ ٹاپ پر بھی چلے گی آپ کی ویڈیو جو ہے مختلف ڈیوائس پہ چلے گی تو وہاں پر بڑا سائز بھی ہونا چاہیے چھوٹا بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا مطلب بڑا چھوٹا آپ کا ایچ ڈی سائز ہوگا تو وہ خود بخود مطلب ایک اچھا دیکھے گا یہ چیز ہو گئی آپ دوستو آگے بڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اپنے تھم نیل میں کچھ ایسا ڈیفرنٹ کریں یور تھم نیل جو ہے شوڑ بیٹو پر ویڈیو ویڈیو اینڈ سپارک جو ہے آپ ایسا کریں کہ مطلب جیسے آپ تھم نیل بنا رہے ہیں اس کو کیا کرنا ہے مطلب اس میں کچھ اشارہ کر دینا ہے ایسے کر دینا ہے ایسے کر دینا ہے ایسے کر دینا ہے کچھ بھی کر دینا ہے موبائل ہاتھ میں پکڑ لینا ہے اس طرح سے مطلب کچھ اس میں ریاکشن کرنا ہے اگر ریاکشن تھم نیل بناو گے تو آپ کے ویو ویڈ اس کو بڑی اچھے طریقے سے اس کو کلک بھی کریں گے اور دیکھیں گے بھی ضرور ٹھیک ہو گیا یہ یوٹیوب کی خود کی ٹیپ ہے ٹھیک ہو گیا میری نہیں نہ کسی یوٹیوبر کی ہے اچھا جی یہاں پہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اور نیچے آ جانے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو وہ بول رہا ہے کہ آپ کا جو مطلب ویور ہے آپ کا تھم نیل کو پسند کر رہا ہے جو کہ آوریڈی میں آپ کو دکھا چکا ہوں پیچھے مطلب وہی چیز ہے نیچے آ جائے تو مطلب وہ کہتا ہے کہ اپنے تھم نیل کو جو ہے بولڈ کلر اپنا تھم نیل بنانا چاہیے اپنے تھم نیل کو ایسا بنائیں کہ بہت اچھا اور کیچی دیکھیں آپ جو اس میں الفاظ یوز کر رہے ہیں جو رائٹنگ یوز کر رہے ہیں جو ہنسے جو لکھائی یوز کر رہے ہیں وہ بولڈ کریں اور اس میں اچھا سا کلر ڈالیں تاکہ نکھر کے آئے خوبصورت بنک ہے جو کہ میں آپ کو کل والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اچھا جی یہاں پہ نیچے آپ کو وہ بول رہا ہے کہ اپنے تھم نیل کو اچھا بنائیں اور آپ پیچھے سیکھ چکے ہیں اچھا جی اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو بتا رہا ہے کہ اپنے تھم نیل کے علاوہ تھم نیل کے علاوہ آپ نے اپنا جو ہے تھم نیل اور ٹائٹل پہ بھی توجہ دینی ہے اوکی ہو گیا یہ چیز کلیر ہو گئی تھم نیل ٹائٹل یہ دو چیزیں ہیں آپ کی ویڈیو کو گروہ کر سکتی ہیں انشاءاللہ تھم نیل ہم سیکھ چکے ہیں جو ویڈیو آپ کو مل جائے گی ڈسکرپشن میں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں آئی بٹن میں بھی مل جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تھم نیل کیسے بنایا کیسے بنانا چاہیے ٹھیک ہو گیا باقی رہی ٹائٹل کی اور ڈسکرپشن کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ٹائٹل ڈسکرپشن پہ ہوگی اور ایسی ہو کیسے کرتے ہیں وہ آگے والی ویڈیو ہوگی باقی انشاءاللہ میں آپ کو یوٹیوب کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں انشاءاللہ اتنا تو میں ضرور آپ دوستوں کو سکھا دوں گا میرا تقریباً پانچ سے آٹھ سال کا تجربہ ہے یوٹیوب پہ کام کر کر کے تقریباً میرے دو سے تین چینل تو ایسے اڑ گئے مطلب کام کر کے تجربے کر کر کے ٹھیک ہو گیا ابھی انشاءاللہ اس ٹائم میرے تین سے چار چینل چل رہے ہیں جو کہ بہت اچھے طریقے سے ورک کر رہے ہیں تو اس چینل کو میں نے یوٹیوب کے لیے اس لیے رکھا ہے کیونکہ اس پہ مجھے اچھا لگا کہ میں آپ دوستوں کو اس پہ یوٹیوب ہی سکھاؤں گا اوکے ہو گیا آج کے لئے اتنا تھا دعاوں میں یاد رکھیا گا کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو کومنٹ سکنوں میں پوچھ لیجئے گا تو باقی انشاءاللہ رہی زندگی تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ